تب تو علمی بات اب ذرا ایک اور حوالے سے بھی بات سمجھا دوں یہ آج جو بندی اہل حدیث شیعہ وغیرہ سارے یہ جو کافر کے لیے اسرار کرتے ہیں کہ ہم سارے اہل طبقے کے طور پر اس طرح کہیں میں نے ایک نکتہ نظر کیا نا اتنا ہی اسرار ہے تو قائد عاظم کا مسئلہ کیا تھا میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا آپ سمجھدار لوگ ہیں کیا قائد عاظم کی پاکستان بناتے وقت کے عادت کے نیتے تمام اقابر مشایخ صوفیہ اولیاء صلحہ اہل سنت غین اہل سنت سب جمع تھے یا نہیں تھے اور حضرت مہدیس علی پوری نے فتوہ لگایا تھا کہ نہیں کہ جو قائد عاظم اور مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پاکستان کے لیے اس کا جنازہ اور تدفین مسلمہ مریدوں میں نہیں ہوگی تو ان کے ساتھ چلے تو اس سے کسی کا مسلک گیا قائد عاظم کی قیادت کو مان کر ساتھ چلے تو کیا یہ سنی نہ رہے رہے ساتھ چلے مگر سنی بھی رہے جو شیعے تھے وہ شیعے رہے جو دیوبندی تھے وہ دیوبندی رہے جو بریلوی تھے وہ بریلوی رہے جو اہل حدیث تھے وہ کسی نے اپنا مسلک نہیں چھوڑا ایک تحریک تھی جد و جھوت تھی مشترک مقصد تھا پاکستان بنانے کا سن لیں ایک مشترک مقصد تھا پاکستان بنانے کا سو سب اکٹھے رہے اور کوئی کافر نہ ہوا اور کوئی سنیت اور اسلام سے خارج ہر کوئی قائم رہا تو جب پاکستان بنانے کا وقت تھا سب اکٹھے رہے تو کسی نے اعتراض نہ کیا آج پاکستان بچانے کا وقت ہے آج بھی سب اکٹھے ہوں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اب اس سے ذرا اب اب ذرا اس سے آگے چلیے آگے چلیے